بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم مدین میرے لئے آج بہت فخر کی بات ہے اور سعادت ہے میرے لئے کہ آج جامعہ مسجد فیضان کرمولا شریف میں حضرت ڈاکٹر پروفیسر حافظ علام مہیدین صاحب کے ساتھ اور عبر کرم چینل میں مجھے موقع مل ہے بات کرنے کا اور خاص طور پر مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ چینل جو ہے یہ لوگوں تک لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے اور چینل پہ بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ درس سے قرآن یا قرآن کی بات کرتے ہیں اور آج کل یہ بڑا ضروری ہے خصوصی طور پر دو چار وجوہات کی بنا پر پہلی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام علماء اکرام کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک دینی ملک ہے جو ایک نظریاتی ملک ہے اور نظریہ کی بنیاد پر بنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ نظریہ کے نظریہ کی بنیاد پر بنا اور دو دو قومی نظریہ پر قائد آدم محمد علی جنہ نے جدو جہد کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے جیسے ہم اپنے نظریہ سے ہٹتے جا رہے ہیں اس طرح سے انتشار پھیلتا جا رہا ہے اور دشمن جو ہے وہ غالب آتا جا رہا ہے اور اندرونی طور پر ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس تقسیم سے بچنے کے لیے کسی بھی مسلک سے اگر آپ کا تعلق ہو لیکن جو دین کے ایشوز ہیں اس پہ ہمیں سب کو متفق ہونا چاہیے اور پاکستان جیسا ملک میں جو بتا رہا تھا کہ جو نظریہ کی بنیاد پر بنا اگر یہاں پر بھی ہمیں ختم نبوت پر شک و شبات پیدا ہو جائیں تو یہ بڑا بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے لیے کہ پچھلے چند سالوں سے وہ اس وجہ سے ہے کہ دشمن جو ہے وہ پہلی مرتبہ اس قابل ہو گیا جو اس نے ہمارے اندر پینٹریٹ کر دیا اور پینٹریٹ کر کے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تقسیم کرنے کے بعد یہ جو لوگ ہیں ان کا آپس میں جو بھی منورٹیز ہوتی ہیں آپس میں اتفاق ہوتا ہے اور جہاں ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے وہ سب کو پھر بیج میں داخل کر دیتا ہے تو دوسرا یہ کہ دینی لحاظ سے حکومت نے بھی ریاست مدینہ کا بہت بڑا نعرہ لگایا ہے لیکن ریاست مدینہ پہ جب تک عمل درامت نہیں ہوگا جب تک کہ اس قسم کے درندوں کو جو کہ دہشتگردی میں ملوث ہیں یا جو کیس ہوا بھی حالی میں موٹر وے پر اس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا اس چینل کے طرح تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے اور حکومت سے بھی میری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ سخت سے سخت قانون بنایا جائے جس طرح کہ نائنٹین ایٹیز میں شروع میں معلوم ہے کہ دو کیس ہوا تھے ایک میاں والی میں اور ایک لاہور میں اور یہ اس وقت جمہوریت نہیں تھی مارشل لاؤ تھا اور پانچ دن کے اندر اندر ان کا ٹرائل بھی ہوا وہ گلٹی بھی ہوئے اور پانچ دن کے اندر اندر ان کو عبرتناک سزا دی گئی جو کہ لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا تیس ہزار سے زیادہ لوگ میاں والے جیسے چھوٹی سی جگہ میں تھے ان دنوں میں کیونکہ پاکستان کی عبادی صرف سات کروڑ کچھ تھی اس وقت اور لاہور میں تقریباً لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا اور ان کی لاشیں وہاں لٹکی رہی ہیں اور آگے گیارہ سال جب تک جنزیولک شہید کی حکومت رہی پاکستان کے اندر تو پھر کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ کوئی میلی آنکھ کر کے بھی دیکھے اسی طرح جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہ اسلامی قوانین پر عمل درامت ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ اس قسم کے جو ہے وہ جہاں پر سزائیں سخت ہیں وہاں پر آپ نہیں دیکھیں گے اس قسم کے واقعات ہوں اور دوسرا ایک اور بھی اچھی بات ہے کہ ایک کمیٹی بن گئی ہے پاکستان کے اندر جو سود کے خلاف کام کرے گی تو اس پہ بھی حکومت کا یہ اچھا اقدام ہے مولانا تکی عثمانی صاحب کی رہنمائی میں اور تمام مسالک کے لوگ جو ہے اس کے اندر علماء اکرام بیٹھے ہیں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ کے خلاف جنگ کا جنگ ہے جو سود ہے تو اس کے خاتمے کے لئے بھی ہمیں سب کو چیئے کہ ہم کوشش کریں تاکہ یہ آج کل جو انتشار ہے جو بیماریاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں چاہے وہ کرونا ہو چاہے کوئی اور مرض ہو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارا اعتقاد جو ہے کبزور ہوتا جا رہے ہیں اور اس قسم کے انتشار کام شکار ہوتے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اور ہمارا تو یہ ایک عظم ہے کہ ہم نے اس ملک کا نظریہ اور اس کا قبلہ دروس کر رہے ہیں اس کے لئے ہم محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ اور تمام لوگ کو دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ سیاسی طور پر بھی شامل ہو مسلم لیگ زیادلک شہید میں اور ویسے بھی نظریاتی طور پر بھی ہمارے ساتھ شامل ہو دیگر جماعتیں بھی جو ہیں جو میں نے آپ سے بات کیا جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کندہ ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر چلیں تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ وہی نظریہ جس نظریہ پر پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ہم اسی بگر پر اس ملک کو لے کر چلیں بہت شکریہ